بلکم میک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیلر کی دے ون کی باکس آویس کولیکشن کا ارلی ایسٹیویٹ آ چکا ہے جسے دیکھ کے مجھے بلیو نہیں ہوا لیٹرلی گائز جس دن جیلر کی اناؤسمنٹ ہوئی تھی نا پرسنلی بتا رہا ہوں اس دن میں نے سمجھا کہ نورمل جیسے ساؤت کی موویز آتی ہیں ویسی فلم ہوگی نورمل باکس آویس کولیکشن آئیں گی اوپر سے ڈائریکٹر نیلسن تھے نیلسن کی لاسٹ فلم بیس تھی ویجے تھرہ پتی کی جو کہ ایوریج تھی ہندی میں فلوپ تھی تو پھر تو مجھے ایکسپیکٹیشنز اور ہی کم تھی میں نے کہا کیا ہی جیلر بھی جلے گی لیکن جیلر کے ریویوز بھی کمال ہے جیلر فلم بھی کمال نکلی اور جیلر کے بھی دے ون کی باکس آویس کولیکشن نے بھی سرپرائز کیا میں آپ کو سب بتاتا ہوں لیکن بتانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب تو گئی سب سے پہلے تو تمیل جو اس کی اوریجنل لینگویج ہے بھائی کل جب لگ بگ دن کے ٹائم دے ون کی افیشل کولیکشن آئیں گے نا آپ تمیل کی باکس آویس کولیکشن دے کے ایک بار ہل جاؤ گے مورننگ میں گئی سیونٹی ون پرسنٹ کی اکوپینسی تھی آفٹر نون میں بھی سیونٹی پرسنٹ کی اکوپینسی تھی اس طرح کی گئی ستمیل لینگویج سے اس کو ریسپونس ملا اس کے بعد گئیس تیلگو لینگویج اس سے بھی نورمل سا ریسپونس تھا پھر ہندی لینگویج یہ ہندی میں میں آپ کو پرسنلی ایک چیز بتاتا ہوں ہندی بیلڈ کے اندر جیلر کو چاہے بہت ہی اچھے ریویوز کیوں نہ ملے ملے ہیں افکورس میں نے پوزیٹیو ریویو دیا اور بھی گئیس کافی کرٹیکس ہیں پوزیٹیو ریویو کیونکہ فلم اچھی ہے بھائی صاحب فلم اچھی ہے پوزیٹیو ریویوز آئے ہیں جس کے بعد بھی جیلر کو شوز نہیں ملیں گے یس آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں جیلر ہندی میں لیمیٹڈ شوز پر ہی چلے گی اس کی ریزن ریزن یہ ہے کہ بولی ووڈ کی دو بڑی موویز ریلیز ہونے جا رہی ہیں غدر ٹو اور گئیس ساتھ او ایم جی ٹو ٹکا کے دونوں کو شوز ملے ہیں او ایم جی ٹو دو ہزار شوز اور گئیس غدر ٹو تین ہزار پانچ سو شوز جس وجہ سے گئیس اگر تو میں آپ کو یہ بھی لکھ کر کے دیتا ہوں غدر ٹو اور او ایم جی ٹو اگر دونوں فلاک بھی ہو جاتی ہیں پھر بھی جیلر کو شوز نہیں ملیں گے دیز اس دا مین ریزن خیر دوستو اب اس سب کے بعد بھی ڈے ون کی باکس آویس کلیکشن سرپرائز کر رہی ہے میں آپ کو ارلی اسٹیمیٹ بتاتا چلوں اور اب بھی ارلی اسٹیمیٹ آ رہا ہے فورٹی فائف ٹو ففٹی کروڑ انڈیا سے نیٹ کلیکشن کرنے والی ہے جیلر یس ڈے ون کی باکس آویس کلیکشن خالی انڈیا سے فورٹی فائف ٹو گئیس ففٹی ہوگی اور میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور بتا دو اگر تو نائٹ شوز بہت اچھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد گئیس یہ ففٹی کروڑ بھی پلس جا سکتی ہے اب دیکھئے اتنی زیادہ بھی نہیں جائے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ بھائی آج ورکنگ ڈے ہے تھرسڈے ہے بھائی صاحب کوئی ہولی ڈے نہیں ہے نون ہولی ڈے ہے اس کے بعد بھی اگر یہ فورٹی فائف ٹو ففٹی کروڑ کرتی ہے تو دیز اس دکریس میں آپ کو بتاتے چلوں اگر پچاس کروڑ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ گروس بنے گی سکسٹی فائف ٹو سیونٹی کروڑ مطلب ستر کروڑ اگر ہم مان لیتی ہیں تو اوور سی تیس کروڑ جو کہ آنا ہی آنا ہے آپ لوگ لکھ کر کے لے لیں تو مطلب کہیں نہ کہیں جیلر ڈے ون میں نائنٹی ٹو ہنڈرڈ کروڑ کے آس پاس بوکس آویس کلیکشن کرنے والی ہے اور یہ میں آپ کو ایک بار پھر بھی بتا دو کہ جس فلم کو ریسپونس ملتا ہے جس فلم کے پوزیٹیو ریویوز ہوتے ہیں تو بھلی اس کا ارلی ایسٹیمیٹ کم آئے یا جتنا بھی آئے بوکس آویس کلیکشن اس سے زیادہ ہی ہوتی ہیں تو میرا ارلی ایسٹیمیٹ نائنٹی ٹو ہنڈرڈ کروڑ ہے تو ابھی دیکھنا ایمپورٹنٹ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں اوور سی سے ابھی کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ تیس کروڑ کیسے آ جائے گا تو بھئی یو ایسے کے اندر جیلر کو بہت لیول کا ریسپونس ملا ہے تو وہاں سے اچھی خاصی بوکس آویس کلیکشن آنے والی ہے باقی گئیز آپ میں سے جن لوگوں نے جیلر دیکھی آپ کو یہ فلم کیسی لگی نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا فلم کا بجٹ ہے دو سو پچیس کروڑ تو کیا لگتا ہے فلم اپنا بجٹ نیٹ کلیکشن میں ان پہلے ملک کے سنڈے تک ریکاور کر لے گی یعنی نیچے بتائیے گا پھر آنکہ لیے اتنہیں سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرو رگ ڈین ویڈیو میرے گا شیئر کرو